بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کینیڈا کا ورک پرمیٹ کیسے اپلائی کریں کینیڈا سے ملنے والی جوب آفر اصلی ہے یا نقلی یہ کیسے جان سکتے ہیں کیسے پتا کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایمیلز کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ ان کی کسی سے ڈیل ہوئی ہے اور کوئی پیسے لے کے انہیں جوب آفر دے رہا ہے یہ بتائیں کہ اتنے لاکھ یا اتنے ہزار ڈالر میں کینیڈا سے جوب آفر لینا ٹھیک ہے یا نہیں اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ وہ تمام سوالات ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں جو کینیڈا کا ورک پرمیٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر دوسری صورت میں وہ کینیڈا کی پی آر کے لیے جوب آفر کے ذریعے اپنے پوائنٹس انکریز کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پی آر کا پروسس فاسٹ ہو جوب آفر کیسی ہوتی ہے اور اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے کیا پیسے دے کے یا کسی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کے ثروع یہ کام کرنا ایمپلائیمنٹ ایجنسی کے ثروع کام کرنا یہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ وہ تمام سوالات ہیں جو عام لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور سنکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ایمیل اور میسیجز کر کے یہ سوالات پوچھیں تو میں آج کی اس ویڈیو میں اس بات کا آپ کو بلکل خلاصہ کر کے بتاؤں گا جس کے بعد آپ یہ جان سکیں گے کہ آیا کہ کینیڈا کا ورک پرمیٹ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے فیس وغیرہ کیا ہے اسی طرح جو جوب آفر کینیڈا سے ملتی ہے اس کو ویریفائی آپ کیسے کر سکتے ہیں یا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے غلط ہے صحیح ہے اس بات کا اندازہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں جوب آفر اور کینیڈین ایمپلائیڈ تلاش کرنے کا سب سے پہلا جو ریسورس ہے وہ ہے جوب بینک کینیڈا آپ جوب بینک کینیڈا پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایمپلائیڈز اور جو ایمپلائیمنٹ ایجنسیز ہیں وہ جوب پلیس کرتی ہیں تو جو کینڈیڈیٹ وہاں جا کے کمپنی کا نام دیکھ کے وہاں سے کمپنی کا ایڈرس وغیرہ نکال کے ان کو ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں یا ان کے ایمیل ایڈرس پہ اپلائی کرتے ہیں یا پھر جن لوگ کی اگر ایکسپرس انٹری میں پروفائل ہے تو وہ اپنی پروفائل بناتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر پروینس کے اپنے جوب بورڈز ہیں وہاں پہ بھی جو وہاں کے مقامی ایمپلائیرز ہوتے ہیں کمپنیز ہوتی ہیں وہ مختلف جوب پوسٹ کرتی ہیں وہاں پہ بھی کنڈیڈیٹ اپلائی کرتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے کینیڈا میں بہت سارے ایمپلائیرز ڈائریکٹ جوب پوسٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ ویکنسی دے دیتے ہیں جو وہاں ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں یا ایمپلائیمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو پھر وہ ایمپلائیمنٹ ایجنسیز اس کمپنی کے لیے جو سوٹیبل کنڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ تلاش کرتے ہیں ان ریکروٹمنٹ ایجنسیز سے بھی رابطہ کرتے ہیں لوگ اور ان کے ذریعے بھی وہ جوب آف اور اپنا وقت پرمٹ کا پروسس کراتے ہیں لیکن اس میں دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ تمام جو بھی ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا کام صرف کینڈیڈیٹ کی ہیلپ کرنا ہوتا ہے وہ کسی قسم کی گارنٹی نہیں لیتے ہیں کیونکہ وہاں جو کام کرنے والے ایمیگریشن لائر ہیں یا کنسلٹنگ ایجنسیز ہیں وہ اگر کسی کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ کریں گے تو ایسی صورت میں کم از کم بھی 20,000 ڈالر کا جرمانہ ہے اس کے علاوہ آپ کینڈا ایمیگریشن کی اوفیشل ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں بہت ساری کمپنیز کو بہت سارے اس طرح کی ایجنسیز کو وہ پہلے ہی کینڈا ایمیگریشن بلیک لسٹ کر چکا ہے اور ایسے ایمیگریشن لائرز یا جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ صرف eligible candidates کا ہی case لیتے ہیں کیونکہ ان کا کام کمپنی اور جو candidate ہے اس کے درمیان ایک رابطہ پیدا کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں یا پھر دوسری services اگر candidate کو چاہیے ہوتی ہیں جیسے اس کی file prepare کرنا یا اس کا case وغیرہ file کرنا تو یہ سارا کام وہ کرتے ہیں اور وہ اپنی services کے charges لیتے ہیں اب ان سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں guaranteed done based پہ آپ کو work permit یا done based پہ Canada سے job offer تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے ہزار ڈالر دے دیں اتنے ہزار روپے دے دیں مختلف candidate سے جیسا کہ آپ لوگوں نے بتایا ہے جو job offer آپ لوگوں نے بھیجیے ایمیل کے ذریعے تو ایسی تمام چیزیں ان کی کوئی legal حیثیت نہیں ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی قسم کا اس میں لیندین job offer کے لیے یہ قانونی نہیں ہے بلکہ illegal ہے ایسے لوگ جو requirement کو skip کر کے چاہتے ہیں کہ ہم پیسے دے کے job offer لے لیں اس کے بعد ان کا حال کچھ اس طرح ہوتا ہے یعنی انہیں واتس ایپ انسٹاگرام یا فیس بک پہ اس طرح کی جھوٹی ملنے والی job offer کے بعد دینے والا ایجنٹ وہ تو غائب ہو جاتا ہے اور candidate وہ کاغذ لے کے وہ ایمیل لے کے اسی طرح گول گول گھومتا رہتا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی تو یہ چیز تو یہاں کلیر ہو گئی کہ اگر آپ official جو چینل ہیں official جو platform ہیں ان کے ثروح اگر آپ apply کریں گے تو پھر آپ کو یہ شبہ نہیں رہ گا کہ ان resources سے ملنے والی job offer اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے employer candidate کا interview کرتا ہے اگر candidate interview میں پاس ہو جاتا ہے اور وہ تمام requirement سے پورا اترتا ہے تو پھر employer اس کو job contract اور پھر LMIA letter فرام کرتا ہے LMIA ایک طرح کی permission ہے جو Canadian employer کو کسی بھی foreign worker کو hire کرنے کے لیے اسے Canadian government سے permission لینا پڑتی ہے جسے LMIA letter کہتے ہیں تو وہ job contract کے ساتھ پھر وہ candidate کو provide کرتا ہے جب آپ کو Canada سے job offer work contract اور ساتھ ہی LMIA letter مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے IRCC یعنی Canada immigration کی ویب سائٹ پہ temporary foreign worker کے طور پہ آپ نے work permit کے لیے application launch کرنا ہوتی ہے یہ تمام کام online ہے آپ اپنے تمام document scan کر کے وہاں submit کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی application کا review ہوتا ہے تو جن eligible candidates کا case پاس ہو جاتا ہے ان کو Canada immigration کی طرف سے ایک email آتی ہے انہیں online ہی جو work permit ہے اس کی fees پہ کرنا ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو یہ instruction مل جاتی ہے کہ اب آپ اپنے biometrics جا کے بی ایف ایس میں دے دیں next step ہے بی ایف ایس کا بی ایف ایس کسی کو خود سے کوئی email نہیں کرتا نہیں وہ کسی سے پیسے مانگتے ہیں بلکہ ہوتا یہ کہ جو آپ کی country میں آپ کے city میں official website ہے بی ایف ایس global کی وہاں جا کے آپ نے سب سے پہلے ان سے appointment لینا ہوتا ہے biometric کے لیے جب آپ کو وہاں سے appointment مل جاتا ہے اس date پہ آپ وہاں center جاتے ہیں اپنے تمام documents آپ وہاں دوبارہ submit کرتے ہیں اور پھر وہاں جو ان کی biometric وغیرہ کی fee سے وہ وہاں جا کے pay کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے biometric وغیرہ دے کے اور آپ پھر wait کرتے ہیں جب یہ final approval بھی آپ کو مل جاتا ہے تو work permit آپ کو پھر بھی نہیں ملتا بلکہ work permit کا ایک آپ کو approval ملتا ہے یا ایک temporary visa ملتا ہے اس visa پہ پھر candidate Canada جاتا ہے Canada جانے کے بعد airport پہ immigration میں اس سے دوبارہ ان تمام چیزوں کی کہ job offer آپ کو کہاں سے ملی آپ کی qualification کیا ہے employer کون ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں دوبارہ سوالات کیے جاتے ہیں تو جو لوگ اس مرحلے کو بھی clear کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جا کے ان کو وہاں work permit ملتا ہے تو یہ سوال وہاں clear ہو گیا کہ آپ کو work permit آپ کے گھر پہ نہیں آتا بلکہ اس کا legal process یہ ہے کسی کو بھی آپ نے کہیں پیسے نہیں دینے ہوتے اس کی جو بھی تھوڑی بہت fees ہے وہ آپ نے online ہی پی کرنا ہوتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ کینیڈا سے ملنے والی job offer اصلی ہے یا نقلی آپ اس کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں اور کینیڈا کا work permit apply کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو کھینلی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر آپ میرے چینل پکس ٹوپ پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کیجئے اس ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے ہو سکتا ہے یہ information کسی کے کام آ جائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ